اسلام علیکم فرینڈز اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے ہمارا لیسن دی فیر ویل سرمن الویدائی خطبہ یا پھر ہم جسے کہتے ہیں خطبہ حجات الویدہ اور یہ جلیور کس نے کیا ہے یہ دیا ہے ہمارے پیارے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اس ویڈیو میں آپ لوگ پڑھیں گے اس لیسن کا پارٹ ون تو چلیے فرینڈز اب ہم اپنا لیسن سٹارٹ کرتے ہیں یہ خطبہ جو ہے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نائنٹھ دے نووے دن یعنی کہ نو تاریخ کو ذلحج کی جو ذلحج مہینہ ہے اسلامی اس کی نو تاریخ کو ٹین ای ایج ایج کہتے ہیں صدی ہجری کا جو سال ہوتا ہے یار اوف ہجرہ تو دس ہجری کو سکس تھرٹی ٹو سی ای سی ای ہوتا ہے صدی اسویں چھ سو بتیس صدی اسویں میں اندی ارانا ویلی اور جس وادی میں انہوں نے یہ خطبہ دیا اس کا نام تھا ارانا اور کس جگہ پر اوف ماؤنٹ ارافات ارافات کی پہاڑی پر جو کہ کہاں واقعہ ہے ان مکہ مکہ میں واقعہ ہے ایڈ دی اینڈ آفیس فورسٹ اینڈ لاس پلگرمش ٹو مکہ اور یہ انہوں نے اپنے پہلے اور آخری حج کے اینڈ پر یعنی کہ اختتام پر یہ خطبہ دیا دی فیرول سرمن is mentioned in almost all books of حدیث حدیث کی تمام کتابوں میں اس الویدائی خطبے کا ذکر جو ہے وہ موجود ہے سحی البخاری refers to the sermon and God's part of it سحی البخاری میں خطبے کا حوالہ موجود ہے اور اس کے انہوں نے چند حصے جو ہیں وہ منقول کیے ہیں یعنی کہ چند حصے بیان کیے ہیں امام احمد ابن حمبل has given the longest and perhaps the most complete version of the sermon in his مسنت امام احمد بن حمبل نے اپنی مسنت میں اس خطبے کا سب سے طویل اور شاید سب سے مکمل جو ہے تذکرہ کیا ہے یعنی کہ ہمیں ان میں ان کی کتابوں میں ڈیٹیل ملتی ہے اس خطبے کے بارے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم let the pilgrims from مکہ through the valley of Mina and up to the mountain of Arafat and then stopped them in the valley of Uranah حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حاجیوں کی قیادت کرتے ہوئے انہیں مکہ سے وادی جو ہے منہ منہ وادی کا نام ہے منہ کی وادی کے راستے سے کہاں پر Arafat کی پہاڑی تک لے گئے اور وہاں پر جا کر انہیں Uranah کی valley میں روک دیا stopped کر دیا they stood in the front of him silently as he sat on his camel and delivered his sermon they دے سے مراد ہے یہاں وہ ساری حاجی کہ وہ جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خاموشی سے کھڑے تھے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر بیٹھے تھے اور اونٹنی پر بیٹھ کر ہی آپ نے جو ہے وہ خطبہ یہ آخری اپنا دیا چونکہ مجمع جو ہے وہ تقریباً ایک لاکھ بیس ہزار سے زائد حاجیوں کا تھا اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وائس ہے آواز ہے وہاں پر پریزنٹ وہاں پر موجود سب لوگوں تک پہنچ نہیں سکتی تھی اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ربا بن امیہ ابن خلف جو کے جو کے مشہور تھے اپنی بلند آواز کی وجہ سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آپ کا خطبہ جو ہے دھورائیں جملہ با جملہ دھورائیں تاکہ وہاں پر موجود ہر شخص جو ہے وہ سن سکے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ درجزیل ہے آفٹر پریزنگ اینڈ ٹھینکنگ اللہ سب سے پہلے تو اللہ تعالی کی حمد و سنہ اور شکر ادا کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں مجھے غور سے سنو یا دھیان سے میری بات سنو جہاں سنٹنس کے شروع میں آتا ہے تو اس کا مطلب کیونکہ ہو جاتا ہے کیونکہ میں نہیں جانتا کہ کیا پتہ اس سال کے بعد کہ اس سال کے بعد میں دوبارہ اگلے سال آپ کے درمیان موجود ہوں گا بھی یا نہیں اس لیے میں جو بھی بات کہہ رہا ہوں اسے بہت ہی زیادہ توجہ اور ہور سے سنو اور میری بات اس لیے اس لیے اس لیے میں جو بھی بات جو یہ الفاظ ہیں یہ ان تک پہنچا دو جو آج یہاں پر حاضر نہ ہو سکے جس طرح سے تم ریگارڈ عزت کرتے ہو دس منت اس مہینے کی یعنی کہ کون سا مہینہ تھا حج کا مہینہ تھا دس ڈے اور دن کون سا تھا نوز الحج کا تھا یعنی کہ حج کا دن تھا دس سٹی اور شہر کون سا تھا مکہ کیونکہ وہ سب مسلمانوں کے لیے آپ کو پتہ ہے بہت ہی مقدس جگہ ہے تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو جس طرح سے یہ مہینہ یہ دن اور یہ شہر تمہارے لیے حرمت والے ہیں مقدس ہیں اسی طرح سے ہر مسلمان کی جان اور اس کا جو مال ہے وہ تمہارے لیے اس کو اپنے لیے حرمت والا جان لو اس کو بھی اپنے لیے مقدس جان لو یعنی کہ نہ ہک کسی کا جان اور مال ضائع نہ کرو ریٹرن تی گورڈز انٹریسٹیڈ ٹو یو ٹو دیئر رائٹ فل آنرز کہ گورڈز یہاں مراد ہے امانتوں سے کہ اپنے پاس رکھی ہوئی جو امانتے ہیں لوگوں کی ان کو ان کے جو رائٹ فل آنرز ہیں اصل جو مالک ہیں ان تک پہنچا دو ہرڈ نو ون کسی کو بھی تکلیف مت پہنچاؤ سو دیٹ نو ون می ہرڈ یو تاکہ کوئی بھی تمہیں تکلیف جو ہے وہ نہ دے سکے ریمیمبر دیٹ یاد رکھو یقیناً تم اپنے رب سے ضرور ملو گے اور وہ یقیناً تم سے تمہارے اعمال کا تمہارے جو کام ہیں ان کا محاسبہ کرے گا یعنی کہ تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھ کچھ ہوگی اللہ نے تمہیں منع کیا ہے کس چیز سے یوجری ہوتا ہے سود سود لینے سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں منع کر دیا ہے اسی لئے اسی وقت سے تمام جو ہنس فورت کے آگے موجود جو سود ہیں مطلب واجب الادا جو سود ہیں وہ وصول کرنا فوراً اسے ترک کر دو یعنی کہ چھوڑ دو کہ تمہارا جو اصل سرمایہ ہے وہ رکھو یعنی کہ تم نے جتنی رقم کسی کو آگے دی ہے کرزے کے طور پر تو اس پر سود لینا حرام ہے اپنی اصل واپس لو جتنی دی ہے اتنی واپس لو اس پر ایکسٹرا بڑھا کر سود لے کر یہ اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے تو وہ بالکل آج سے ہی ختم کر دو نا ہی تو اس میں اوروں کا نقصان ہوگا اور نا ہی تمہارا نقصان ہوگا یعنی کہ اس میں نہ کرز لینے والے کا کوئی نقصان ہوگا اور نہ دینے والے کا اللہ تعالیٰ نے لازم فرما دیا ہے تمہارے اوپر کہ یہاں پر کوئی بھی سود نہیں ہونا چاہیے یعنی کہ ہر معاملہ سود سے پاک ہونا چاہیے Beware of Saturn for the safety of your religion Saturn ہوتا ہے شیطان شیطان سے بچو اپنے دین کی safety کے لیے اپنے دین کے معاملے میں حفاظت کے لیے اپنے دین کو محفوظ رکھنے کے لیے شیطان کے جو کام ہے اس سے بچو He has lost all hopes that he will ever be able to lead you astray in big things He has lost He سے مراد یہاں سیٹن ہے شیطان جو ہے اپنی تمام امیدیں جو ہے وہ ہار چکا ہے یعنی کہ تمام امیدیں اس کی ختم ہو گئی ہیں کس چیز میں کہ He will be able کہ وہ اس قابل ہے to lead you astray in big things کہ بڑے کاموں میں تم کو راستے سے بھڑکانے میں یا راستے سے بھڑکانے سے شیطان بلکل مایوس ہو چکا ہے وہ تمہیں بڑے کاموں میں اس لئے اسے جو ہے نا شیطان کو چھوٹے چھوٹے جو کام ہیں چھوٹے چھوٹے کاموں میں اس کی پیروی کرنے سے بچتے رہو کیونکہ بڑے کاموں میں شیطان تمہیں نہیں بھڑکا سکتا تو اس کا بس نہیں چلتا تو وہ چھوٹے چھوٹے کاموں میں بھہکانے لگ جاتا ہے مسلمز کو تو فرینڈز یہاں پر اب ہمارا جو لیسن کا پارٹ ون ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے اس لیسن کا سیکنڈ پارٹ پڑھنے کے لیے آپ اس سے نیکسٹ ویڈیو دیکھئے